بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبے کرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے آج کا ہمارا سبق نمبر 23 ہے جس میں ہم شاعر بنی بولان من طیئن کو پڑھیں گے یہاں پہ جو ہمارا ٹائٹل ہے یا عنوان ہے وہے وقال بعض بنی بولان من طیئن ان کا کوئی تعارف یہاں پر مذکور نہیں ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ان کا اشعار کو اور اس کا ترجمہ کریں گے وقال بعض بنی بولان من طیئن نحن حبسنا بنی جدیلتا فی نار من الحرب جحمت الظرم نستوقد النبل بالحضیذ ونسطا دنفوسا بنت على الكرم وقال رویشد بن كثير الطای یا ایها الراکب المسجی مطیته سائل بني اسد ما هذه الصوت ما هذه الصوت وقل لهم بادروا بالعذر والتمس قولا يبرئكم انی انا الموت ان تذنبوا ثم تأتینی بقیتكم فما علی بذنب عندكم فوت تو ترجمہ کریں نحن حبسنا حبس من الحبس بمعنى القید ہم نے قید کیا کس کو بنی جدیلتا بنو جدیلہ کو ہم نے جنگ میں یا ہم نے جنگ کی آگ میں ایسے گرفتار کیا فی نار من الحربی جنگ کی ایسی آگ میں ہم نے بنو جدیلہ کو حبسنا گرفتار کیا جحمت الظرم یہ ایسی جنگ تھی یا ایسی آگ تھی کہ جحمت الظرم جحمت الظرم کے ہم کہیں گے کہ آگ تھی جو کہ چنگاریاں اس سے اڑ رہی تھی جحمت کہتے ہیں آگ کو الظرم ہم کہیں گے چنگاریاں یعنی بڑکتے ہوئے شعلوں میں ہم نے ان کو گرفتار کیا یعنی ان کے لئے بہت مشکل تھا کہ وہ اس جنگ سے باہر نکلے گویا کہ وہ ہر طرف سے پھس چکے تھے جو کہتے ہیں کہ جحمت آگ کی بڑک کو کہتے ہیں جحمت جحمت آگ کی بڑک کو کہتے ہیں اور ضرمت ضرمت یا افرمو کہتے ہیں چنگاریوں کو تو آگ کی بڑک ہو ساتھ میں چنگاریاں ہو تو یہ کیسی یعنی کیسا جنگ ہوگا اور کیا اس کی صورت ہوگی کیا حال ہوگا بہت شدت والی جنگ میں ہم نے ان کو گرفتار کیا آگے کہتے ہیں نستوقد نبل بالحغیری نستوقد نستوقد کا ترجمہ ہے کہ ہم نشیبی زمین میں تیروں کی آگ بڑکاتے تھے نستوقد ہم آگ بڑکاتے تھے میں کہتا ہوں کہ میں نے آگ جلائی تو میں کہتا ہوں انا اوقدigoalealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealealeale تیروں کو اتنا تیز استعمال کیا اس میں آگ بڑک گئی یا تیروں کو ہم نے آگ سے تشبیع دی اور اتنے زیادہ تیر ہم نے برسائے گویا کہ آگ برسا رہے تھے بالحغیر حغیر یہاں پر پستی یا پہاڑ کی پہاڑ کی زیریں زمین یعنی گھاٹی سمجھ لیں ایسی جگہ پر ہم نے تیروں کی بارش برسائی ایسے تیر کہ بلکل وہ آگ لگ رہے تھے آگ کی طرح تیزی تھی اس میں وَنَسْطَادُ نُفُوسًا اور ہم شکار کر رہے تھے جانوں کو اور ایسی جانوں کا ہم شکار کرتے تھے اس دن حغیر میں حغیر گھاٹی یا پہاڑوں کے درمیان کی جگہ بُنَتْ عَلَ الْكَرَمِ ایسے نفوس کا ہم شکار کر رہے تھے جو کہ بُنَت بُنَتْ سے کیا مراد کہ وہ اس کی بنیاد جو تھی وہ کرم و سخا پر رکھی گئی تھی اس کا مطلب یہ ہوا تیروں کے بڑھکانے کا مطلب یہ ہے کہ تیر اندازی اتنی شدت اور کسرت سے ہوتی تھی کہ تیروں کے بھالوں سے آگ نکلتی تھی اور ایسے نفوس کو ہم نے شکار کیا ہمارے جال میں پسے اللَّتِ بُنَتْ بَنَا يَبْنِي بَنَا الْمَسْجِدِ فُلَانِ مَسْجِدْ بَنَا تو بُنَتْ النُفُوسُ بُنَتْ عَلَى الْكَرَمِ سخاوت اور جود پر ان کی بنیاد پڑی تھی ایسے سخی لوگوں کو ہم نے قتل کیا آگے بھی پڑھتے ہیں یہاں پر شاعر رویش دبن کثیر الطائح ہیں کہتے ہیں یا ایوہ الرَّاقِبُ الْمُسْجِ مَتِيَّتَهُ اے اپنی سواری کو ہانکنے والے سوار یا ایوہ الرَّاقِب راقِب سوار کو کہتے ہیں المُسْجِ المُسْجِ کہیں گے ہانکنے والے کو از جایز جی مَتِيَّتَهُ اور مَتِيَّا کے معنی ہے سواری کے کہ اپنے سواری کو اے ہانکنے والے آدمی اے سوار سائل آپ سوال کریں سَل سَعَلَ يَسْأَلُ سَل سوال کریں بَنِي أَسَدٍ قَبِيلَ بَنُوْ أَسَدْ سے ان سے آپ سوال کریں ان سے پوچھیں مَا هَذِهِ السَّوْتُ کہ یہ کیا آواز ہے مَا هَذِهِ السَّوْتُ یہ کیا آواز ہے وَقُلْ لَهُمْ اور ان سے کہو بَادِرُوا بِالْعُذْرِ وَالْتَمِسُ اور ان سے کہہ دیجئے کہ جلد عذر پیش کرو اور ایسی بات تلاش کرو جو تمہیں بری کر دے اپنے آپ کو معذرت کرو وَالْتَمِسُ اور اس کے بعد یا تو ایسی چیز تلب کرو قَوْلًا ایسی بات يُبَرِّئُكُمْ کہ تمہیں بری کر دے اِنِّي أَنَا الْمَوْتُ کیونکہ میں موت کی طرح تمہارے سامنے آ رہا ہوں ورنہ میں موت ہوں ورنہ میں تمہارے لئے موت موت کا فرشتہ بن کیا ہوں گا اور تمہیں قتل کر دوں گا ٹھیک ہے اگر تم گناہ کرو گے اِنْ تُذْنِبُ اَذْنَبَا يُذْنِبُ اَذْنَبَا بِمعنی اَذْنَبَا فُلَانٌ فُلَانا نے گناہ کیا ذم کیا اگر تم گناہ کرو گے ثم تأتینی بقیتکم اگر تم گناہ کرو اور پھر تمہاری اولاد میرے پاس آجائے فَمَا عَلَيَّا بِذَنبٍ تم میرے اوپر کوئی گناہ نہیں میرے اوپر کوئی قصور نہیں ثم تأتینی پھر میرے پاس آئے بقیتکم تمہاری اولاد اگر تم آج گناہ کرو گے کل تمہاری اولاد میرے پاس آئے گی بقیتکم اے اولادکم تمہارا جو باقی ہے میراث ہے تمہاری اولاد ہے اُرَسَا ہے وہ تأتینی اے تجیئو جا آئی جیئو تجیئو وہ تأتی ہمارے پاس آئے گی فَمَا عَلَيَّا ذَنبٌ تو میرا کوئی قصور نہیں ہوگا کیا عِنْدَكُمْ فَوْتُو میرا کوئی قصور نہ ہوگا کہ جو کچھ فوت ہوگا وہ تمہاری جانب سے ہوگا کیونکہ آج تم عذر نہیں کر رہے آج تم معافی نہیں مانگ رہے آج تم اپنے لئے کوئی ایسی دلیل اور حجت نہیں بنا رہے کہ تم میرے ہاتھ سے چھوٹ جاؤ کل تمہاری اولاد تمہارے کیے کی سزا یا تمہارے کرتوتوں کی سزا وہ بکتے گی اور تمہارے کرتوتوں کا اور گناہوں کا جو خمیازہ ہے وہ ان کو ملے گا اس لیے آج آ جائیں اور اپنا اپنا موقف پیش کریں یا اپنا آپ کو معذور بتائیں تاکہ میں آپ کو معاف کر دوں اور تمہارے بقیتکم اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے امید ہے آج کا سبق بھی آپ حضرات کو یاد ہو گیا ہوگا بہت آسان ہے تو ہمیں محنت کرنی ہے ہمیں اشعار کو یاد بھی کرنا ہے اشعار میں جو الفاظ ہیں معانی کلمات ہیں مفردات کلمات ہیں ان کو بھی بار بار دہرانا ہے اور یاد کرنا ہے اور اس کے باواز بلند بھی پڑھیں تاکہ ہماری قراءت بھی اچھی ہو جائیں یا ایها الراکب المزجی مطیتہ سائل بني اسد ما هذه الصوت وقل لهم بادروا بالعذر والتمس قولا يبرئكم انی انا الموت ان تذنبوا ثم تأتینی بقیتكم فما علي بذنب عندكم فوت والسلام عليكم